آ رہے ہیں متکسانہ اور جیسے میں نے پہلے انانس کیا تھا کہ آج ہم بات کریں گے موٹیویشن کے حساب سے اور موٹیویشن ہے کیا جب سے انسانی تخلیق کا عمل سے گزرا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہی موٹیویشن کا عمل بھی ساتھ ہی شروع ہو گیا تھا اور یہ آج تک چلتا آ رہا ہے اس کی مختلف جہتیں مختلف شکلیں ہم دیکھتے رہے ہیں ہمارے جو بزرگ ہوا کرتے تھے وہ ایک رول پرے کرتے تھے گاؤں میں ایک دارہ ہوا کرتا تھا بیٹک ہوا کرتی تھی اسی طرح محلوں میں تھڑے ہوا کرتے تھے وہاں پہ بھی اس طرح کے لوگ بیٹھتے تھے بزرگ بیٹھتے تھے وہ ایک دوسرے کو سمجھاتے تھے بچوں کو سمجھاتے تھے تو اب پچھلے دو تین دہائیوں سے چار دہائیوں سے یہ چیز جو ہے یہ موٹیویشنل سپیکرز نے اختیار کر لی ہے اور وہ ایک اپنا پوزیٹیو رول پلے کر رہے ہیں معاشرے کی اپورنگنگ میں معاشرے کو آگے لے کے جانے میں جو لوگ مختلف مسائل کا شکار ہوتے ہیں ان کو گائیڈ کرتے ہیں تو آج ہمارے ساتھ اسی طرح کی ایک شخصیت موجود ہیں جو کہ بہت بڑا نام ہے پاکستان میں اور موٹیویشنل سپیکنگ میں اور ان کی سپیچ جو ہے وہ پاکستان میں بہت سے لوگوں کو متاثر کر چکی بھی ہے میں جب بھی ان کے بارے میں دیکھتا ہوں پڑھتا ہوں سوچتا ہوں تو میں بہت امپریس ہوتا ہوں میری مراد آزم جمیل صاحب کے ساتھ ہے میں ان کو سکرین پلاتا ہوں ان سے آپ کی ملاقات کرواتا ہوں اسلام علیکم آزم صاحب جی ورگ اسلام کیسے ہو جائے آپ خیر سے اللہ کا شکر ہے جی آزم صاحب خیریہ سے ہیں بالکل ٹھیک تھا بالکل ٹھیک تھا میں ذرا لوگوں کو بتا دوں کہ آپ کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ اتنا بڑا ہے اتنا رچ ہے کہ اس کو اگر میں اس کو ڈسکس کرنا شروع کر دوں گا تو کتاب لکھنی پڑ جائے گی آپ ٹی او او ہیں چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ہاشوک ایڈوکیشنل ڈیویجن کے بھی اس کے علاوہ آپ نے سرینہ گروپ کا جو ہوتیلز ہیں ان میں بھی آپ نے کافی دیر کام کیا ہوا ہے پھر آپ کورپریٹ ٹرینر بھی ہیں آپ پرسنل ڈیویلمنٹ کے اوپر بھی آپ ایکسپرٹ ہیں وہ بھی آپ بتاتے رہتے ہیں آپ کا پہنتیس سے چالیس سال تک کا ایکسپرینس ہے پھر آپ فرسٹ ایشینڈ ڈیریکٹر ہیں بیسٹ ویسٹن یو ایس ایک ہے جس نے کوئی ایٹی سے زیادہ ہوتیلز جو منیج وہ کرتے تھے اور پھر آپ اس کے علاوہ جو بڑی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ آپ نیشنل ٹینس پلیئر رہے ہیں اور آپ نے وہ اچیف کیا ہے جو بہت کم لوگ اچیف کرتے ہیں اپنی سپورٹس میں ساتھ ساتھ آپ جناب کمرشل پائلٹ بھی ہیں یہ بھی ایک عجیب بات ہے اور پھر آپ میوزیک کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہیں اور ایکٹنگ کے ساتھ بھی یعنی آرٹس کا بھی ایک سلسلہ ہے ساتھ ساتھ اور دوسرا بھی ایک ہمہ جہد شخصیت کہ آپ مالک ہیں اور میں لوگوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اتنا ڈیورس بیکگراؤنڈ بہت کم لوگوں میں ہوتا ہے اور ہمیں بہت ہی لکی بہت ہی ہے آزم صاحب میں بہت پورٹس پر بزار ہوں بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بڑی مہربانی اچھا مجھے ایک بات بتائیں آزم بھائی کہ آپ بیچتے کیا ہیں what do you sell اتنے لوگ آپ کو سنتے ہیں there is something special which you sell and what is that انسانیت humanity اور یہ جو آپ نے انٹرڈکشن میں کہا نا جو میرے پہ اتنا بڑا الزام آپ نے لگایا کہ میں موٹیویشنل سپیکر ہوں اس دنیا میں اگر ایک گروپ کو بے رزگار ہو جانا چاہیے تو وہ گروپ جو ہے وہ موٹیویشنل سپیکر کا ہے ہمارا کوئی کام نہیں ہے because ہماری پریزنس جو ہے وہ اس چیز کی علامت ہے کہ ہماری ضرورت کیوں پڑی بھائی کبھی موٹیویشن بھی کسی شخص نے آکے سکھائی ہے ہماری دادی کہتی تھی کہ بیٹا کوئی بولڈ رہا ہو تو بیچ میں نہیں بولتے تو دادی کی نہیں سنی لیکن آزم جمیل جب کمیونکیشن سکلز پہ بولتا ہے اور وہ ٹائی پہنے گا تو سب واہ واہ کریں گے اور فیڈبیک آئے گا کہ جی کمال ٹرینر ہے اوہ کمبختو دادی بھی تو یہی کہہ گئی اس کی سن لیتے پرابلم یہ ہے اسرار پرابلم یہ ہے کہ ہم بیسکس کو بھول گئے ہم بھاگنے کے اتنے شوقین ہو گئے کہ چلنا بھول گئے تو یہ ہمارا ایک ہمارا ایک نیشنل ایشو بن گیا اور میری مہم جو ہے نا وہ ہے getting back to basics کہ جو ہمارے بنیادی values تھیں ہم ان چکروں میں ہو گئے اب تم نے اتنا بڑا جو میرا چٹھا لکھ دیا اور لوگوں کو بتا دیا let me tell you کہ یہ سب میری hobbies ہیں میں نے کسی ان میں سے ایک چیز کے لیے ایک روپیہ نہیں لیا میری تو ملازمت ہے میں تو hospitality کا آدمی ہوں تو میرے بچے کہتے ہیں کہ ابا when will you decide what you actually want to do کہتے ہیں you have the most confused cv that we have ever seen وہ problem یہ ہے کہ میں لوگ اس دن میں سے کوئی اسی شو میں اسی قسم کے شو میں پوچھ رہا تھا کہ صرف passion کو define کریں تو میں نے کہا passion کا صرف ایک definition ہے کہ وہ کام جس کام کے لیے تمہیں پیسے نہیں ملتے وہ اتنا اچھا کرو کہ لوگ اس کو تمہارا profession سمجھنا شروع ہو جائیں کیا بات وہ passion ہے جس کے پیسے ملتے ہیں وہ تو passion نہیں ہے نا وہ تو ایک ضرورت ہے ذاتی ضرورت ہے لیکن جس کام کے لیے پیسے نہیں ملتے وہ کام کتنا اچھا کرتے ہو اور میں نے جتنے کام کی ہیں اور اچھے کی ہیں اور میری مجھے خوشی قسمیں ہوتی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے کام تم نے لکھوائے ہیں یہ میرا profession تھے تو اس کا مطلب ہے میں نے اس کو ایک level پہ کیا نا کہ لوگ profession سمجھنا شروع ہو گئے تو ہماری جو اندر سے ایک passion ختم ہو گیا جب passion ختم ہو گیا تو motivation ختم ہو گی تو اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہم ذرا shortcut orientation میں آگئے ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے میں بجلی گرے اور ہم ٹھیک ہو جائیں ٹھیک ہے میرا price bond نکلے تو میں امیر ہو جاؤں کچھ نہ کچھ موجزہ میرے ساتھ ہو لیکن life requires یہ جو تم نے اتنی میری list لکھوائی ہے میں نے ساری زندگی اضرار اس پہ محنت کی ہے صحیح بہت اور آج کل کے بچوں کی سوچ ہے کہ ہم نے کتنی محنت کی ہے میں چودہ سال کی عمر میں فجر پہ اٹھ کے مال روڈ پہ لاہور میں بھاگتا تھا لیکن میں فٹ ہونا تھا آج کسی چودہ سال کے بچے کو جانتے ہو جو یہ کام کرتا ہے وہ تو سوتا ہی صبح صبح رہے ہے جب آپ اٹھتے دیں وہ ہی میں خیر ہونا ہاں exactly تو یہ this has not happened overnight this it's taken a generation to become like this it's very easy to criticize دیکھو ماتم کرنا تو آسان کام ہے but i'm one of those people جو میں اپنا گلہ خوش کر لیتا ہوں میں سکولوں میں جاتا ہوں universities میں جاتا ہوں my boss has been very kind وہ مجھے دوسرے اداروں میں بھی جانے کی اجازت دیتے ہیں کہ تم جا کے وہاں پڑھاؤ because وہ کہتے ہیں کہ you are imparting knowledge the fact that the hasho group pays you doesn't mean کہ تم اس knowledge کو پھیلاو نہیں ہو تو یہ اس کا بڑا پرن ہے میں دوسرے اداروں میں جاتا ہوں اور ہر جگہ یہ issue ہے کہ ہم نے پتہ نہیں اپنے اپنے اوپر کیا عذاب سارہ ڈال لیا ہے اور اس کی اور مجھے دکھ زیادہ اس لیے ہوتا ہے اسرار کہ یہ problems کی solutions بہت آسان ہیں یا تو کوئی algebra کا سوال ہو نا جو نہیں آتا ہو تو میں سمجھ گیا کہ this is very difficult to do it's very easy to do لیکن ہم نے کرنا بند کر دیا اور ہر چیز تمہیں کونسی مشکل لگتی ہے جو کام تم خود نہیں کرتے جس کام کو تم نے ہاتھ نہیں ڈالنا وہ تمہیں مشکل لگے گی جس دن تم نے وہ کام شروع کر دیا وہ کام آسان ہو جائے گا تو یہ motivational speaker کا کوئی role نہیں ہے motivation اندر سے آتی ہے you know انسانیت values and principles character اندر سے آتی ہے yes بزرگ جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں وہ awareness دیتے ہیں باقی تو تمہارا کام ہے باقی تو تمہارا کام ہے نا ہم کہتے ہیں نہیں ساری زندگی جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ہم سے کوئی کراتا رہے یہ ایکیو خراب ہو گیا ساری تمہارا کھوٹا سا سوال تھا کوئی بات نہیں take your time take your time relax میں چاہتا ہوں کہ آج آپ کے اندر سے آپ کے اندر سے جو بھی ہم نکال سکتے ہیں وہ نکال سکیں مجھے ہی بتائیں what is life جو ہمارا attitude towards life ہے وہ جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی جو وہ کہتے ہیں جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارا life جو ہے do you think life is a project کہ جس کو ہمیں we better design it and can we design it at all کیا آپ کی اس بارے میں کیا opinion ہے absolutely میرا میری دیکھیں first of all جتے بھی میں آپ کے سوالوں کا جواب دوں گا please آپ کے جو viewers ہیں جو دیکھ رہے ہیں وہ ایک بات سمجھ لے کہ میں کوئی دانشور نہیں ٹھیک ہے my word is not the last word it is one of the seven billion words in this on the planet ٹھیک بہت میرا میرا belief یہ ہے کہ ہم نے life جو تم نے word use کیا ہے نا یہ ایک بہت خوبصورت اور simple concept ہے اس کا بیڑا غرق ہم نے کیا ہے اس کو برباد ہم نے کیا ہے اور اس کی وجوات کی لسٹ فیرست بہت لمبی ہے you know تم نے motivation کی بات کی میں یہ خانی سناتا ہوں i was 11 years old and i'm the only child okay i was 11 years old اور ڈیڈی گھر آئے تو ڈیڈی نے مجھے کہا کیا کر رہے ہو تو میں نے ان کو انریزی میں کہا i'm getting bored and you know what his answer was in english he said getting bored is an insult to yourself my god beautiful کیا بات اس نے کہا تمہارے لیے میں سرکس لگاؤں یہ مطلب ہے what entertainment do you need تم تماشبین ہو کہ تم انسان ہو تو اس دن سے میں نے realize کیا کیا میں اتنے ہی محدود ہوں مجھے اتنی متاجی ہے کہ مجھے بوریت سے باہر نکلنے کے لیے کسی اور resource کی ضرورت ہے آج you know my wife sometimes says کہ you are so happy alone وہ کیونکہ i have grown up like this میں اس کمرے میں جو کمرہ تم دیکھ رہے ہو میں سارا دن یہاں بیٹھا رہوں اور میں ایک second bored نہیں ہوتا اور بوریت avoid کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز اسرار imagination ہوتی ہے سب سے بڑی imagination ہوتی ہے absolutely فیض صاحب فیض صاحب کے جب حالات برے تھے نا تو فیض صاحب 60's میں ایک 20 pound کا lottery ticket لے آئے آہ بالکل بالکل ٹھیک ہے تو Alice نے Alice نے نرازگی کا اظہار کیا کہ بھئی یہاں کھانے کو نہیں ہے اور تم آپ کیا کر لیں اور 20 pound بڑی رقم ہوتی تھی اور دوسری بات یہ تھی کہ وہ جو اس کا result تھا lottery کا وہ کوئی پانچ مینے کے بعد نکل نہ تھا تو جب Alice نے نرازگی کا اظہار کیا تو فیض صاحب نے بتاؤں کیا جواب دیا فیض صاحب نے کہا میں نے 20 pound کے خواب خریدے ہیں جب تم سو جاتی ہو تو میں رات کو گھر بناتا ہوں جب تم سو جاتی ہو تو میں یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی تھی this is your imagination drives you to dream and then dreams get converted to goals and then goals get converted to your effort and they then get converted to achievement اس کا ایک process ہے یہ اس میں سکول کی طرح آپ کو ڈبل پرموشن نہیں مل سکتی کہ آپ کیونکہ ذہین ہے کیونکہ آپ ذہین ہے تو آپ کلاس ون سے کلاس تری میں چلے جائیں گے یہاں پر آپ نے ہر مریلے میں دھکا کھانا ہے میں پاکستان کا نیشنل ٹینس چیمپئن رہا ہوں اگر تم میرا ٹینس کا بائیو ڈیٹا دیکھ لو تو میں زندگی میں زیادہ میچ ہارا ہوں کم جو آپ نے بھی ہارنے کی بات کی ہے آزم صاحب ہارنے کتنا امپورٹنٹ ہے لائف میں یہ کتنا امپورٹنٹ ہے بڑا اچھا سوال کیا اب میری پاکستان میں کوئی بیس سال سے لڑائی چال رہی تھی یہ سکول کے مالکان نہیں ہیں میں لڑتا تھا کہ تم نے کوٹھیوں لیکن بچے کھیلتے کہا ہیں تو انہوں نے کہا کھیلنا کیا امپورٹنٹ ہے کیونکہ اور طریقے سے جم چلے جائیں گے تو میں ہیران ہوتا تھا کہ یہ کھیلنے کو فیزیکل فیٹنس کے ساتھ لنک کرتے ہیں اسرار سپورٹس کی جو سب سے بڑی بینیفیٹ ہے نا وہ پاکستان کا ٹیلیویزن دیکھ لو جو یہ جگ بگ شروع ہوتی ہے جو آپ کو ہارنے کے بعد بھی اتنی محبت دیتی ہے آپ اپنے نوکری میں ہار کے دکھائیں دو دن میں نوکری فارغ ہو جائے آپ اپنی شادی میں ہار کے دکھائیں بیگم گھر سے باہر نکال دے گی تو کوئی بھی فیسٹ آف لائف آپ کا ہارنا accept نہیں کرتا except سپورٹس سپورٹس میں بس اور یہ ایک ہیومن پسنیلیٹی کی سب سے بڑی کالیٹی ہوتی ہے کہ آپ جائے کیونکہ 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 یہ امپورٹن کیونکہ آپ لائف سپورٹس 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 یہ فارمولا ہے چار دفعہ ہار ہوں گے تو ایک چیز جو آپ نے ہارنے کے بارے میں بات کی ہے یہ ہمیں تیچ کرتی ہے کہ لائف میں آپ کے ساتھ کیا کیا ہونے جا رہا ہے اور آپ کو ٹرین کر رہی ہوتی ہے اور جس آپ نے فرمایا کہ یہ بس ہمار نو سال کی بھی تھی اور نو سال کی عمر میں آپ نے ان کے ساتھ ایک شرط لگائی تھی وہ شرط مجھے بتائیں کہ کیا تھی اور اس میں بالٹی کا کیا ذکر تھا مجھے یہ بتائیں بات یہ ہے کہ پرائیم منسٹر کو شرط یاد ہوگی نہیں ہو لیکن مجھے اس لیے یاد تھی کہ وہ تو وزیراعظم میں کام آدمی ہوں تو عام آدمی کو چیزیں یاد رہتی ہیں بڑے لوگوں کو کام یاد رہتی ہے شرط ویسی اس طرح بیٹ نہیں لگی تھی لیکن یہ تھا کہ ہم دو وخر ٹائپ کے تھے تو یہ ہم نے ایک دوسرے کو نو سال کے بچے کیا بات کرتے ہیں کہ برگر زیادہ کون کھائے گا تو ہم دونوں نے اپس میں ایک دن بیٹ یہ بات کی کہ پاکستان کی گرین جیکٹ پہلے کون پہنے گا اب جب نو سال کے آپ ہوتے ہو تو گرین جیکٹ تو بہت آگے کی بات ہے آپ تو اگر سال کی پتا ہوتا کہ آپ کلاس فائیو میں جانا ہے کہ نہیں جانا تو تو we spoke about it کہ جی who will wear the گرین جیکٹ first and of course as as always he beat me to it he wore it in 71 and I wore it in 74 73 میں 73 پہنی 71 پہنی لیکن یہ ہے اور دوسرا یہ جو بارٹی والی سٹوری ہے یہ میں بچوں کو اس لیے سکھاتا ہوں کہ جب میں پرائی منسٹر کی بات کرتا ہوں تو میں آپ کی ناظرین کو بتا دوں کہ خدا کے لیے میں کوئی پی ٹی آئی شاہی کا ورکر نہیں ہو کہ میرے گلے نہ پڑ جائیں میری کیونکہ اس کے ساتھ ایک رشتہ ہے اور اتنا سٹرونگ نہیں ہے لیکن چونکہ میں نے وہ چیزیں دیکھی ہوئی ہیں تو لوگ جب پرائی منسٹر کی تصویر دیکھتے ہیں اس نے 92 کا ورڈ کپ اٹھایا ہوا اور بچوں کو یہ پڑھاتا ہوں میں نے کہ یہ ورڈ کپ تو دیکھا ہوا ہے لیکن تم نے وہ بالٹی نہیں دیکھی جو اس نے اٹھائی جس میں یہ گیند لے کے آتا تھا اور یہ بولنگ کی پریکٹس کرتا تو میں نے کہا کہ تم سب ورلڈ کپ اٹھانے کے خواہش مند ہو کوئی بالٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے جس دن بالٹی اٹھاؤ گے میں لکھ کے دیتا ہوں کہ تم ورلڈ کپ اٹھاؤ گے بالٹی تو اٹھاؤ خدا کے لیے لیکن وہ ہماری امیج بھی یہ کہ نہیں ہمیں کل ورلڈ کپ مل جائے بالٹی اٹھانے کے لیے ہمیں کوئی نہ کہے اس میں ازم بھائی جو آپ چیز بتا رہے ہیں اس میں ایک اور میرا خیال ہے کہ آپ کتنے ڈسیپلن ہیں آج کل کے لوگوں میں بچوں میں میں دیکھ رہا ہوں کہ ڈسیپلن نام کی چیز جو ہے وہ ہی نہیں کوئی جو گھڑی پہلے آپ کے زمانے میں لوگوں کے پاس گھڑی نہیں ہوتی تھی گھڑی ہونا ایک بڑا لگشری ہوتا تھا اس یہ 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 آج کل کے بچوں کے لیے کتنی ضروری ہے اور وہ کیسے ٹریننگ کرتے تھے کہ نو بال نہیں آئی یہ بھی دیکھیں وہ ہی میں کہتا ہوں کہ جب پیٹی ماسٹر نے کھڑا ہو کے اس لائن کے آگے جو پیہ رکھے گا وہ نو بال ہو جائے گا اس دل میں کس نے بسائی اس کلاس میں سے ایک بندے نے اس نے 187 ون ڈے انٹرنیشنل میں ایک نو بال نہیں کرائی اس نے 87 ٹیس میچز میں ایک نہیں کرائی اور ہمارا یہ حال ہو گیا کہ ہم ایک زمانہ آیا کہ ہم پیسے لے کے نو بال کرانا شروع ہو گئے تو یہ ٹرانزیشن ہوئی تو اب یہ ہے کہ دیکھیں اس دسپلن کا بہت بڑا ہاتھ تربیت میں ہمارے زمانے میں تعلیم کا لفظ اکیلے نے لکھا جاتا تھا جب تک تعلیم و تربیت رسالے آتے تھے تعلیم و تربیت یہ ایک لفظ ہوتا تھا تربیت تعلیم ہم نے اتنی اچھی تعلیم ہے اور تربیت جو ہے وہ ہماری سسٹم سے نکل گیا اب دسپلن کہا سے شروع ہوتا ہے تربیت تربیت کہا سے شروع ہوتی ہے گھر سے تو میں 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 تو اپنی بیگم اور بچوں کو اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو کلچر ہے نا اسراج یہ کلچر کلچر کنوٹ بی تاٹ کلچر اسٹیبلش بائی وات یو ٹولریٹ سمجھ گیا تم نے گھر میں اگر بچے کی بتتمیزی ٹولریٹ کر لی تمہارا بچہ بتتمیز ہو جائے سو اداروں میں کیا ہوتا ہے آپ اداروں میں دیکھتے ہو کہ اس ادارے میں سیاست بہت ہے وہ سیاست اس لیے نہیں ہے کہ وہاں لیکچر نہیں ملتے وہ سیاست اس لیے ہے کہ اس ادارے کا جو سربراہ ہے وہ سیاست کو ٹولریٹ کرتا ہے برداشت کرتا جا رہے برداشت کرنا ہی اس کو انکریش کرنے کے براب بھئی آج کل یہ ویمنز ہریسمنٹ کا ہے آپ دفتر میں پہلا کیس اگر ہوا ویمنز ہریسمنٹ کا اور آپ نے اس کو ایکسپٹ کر لیا تو آپ کے ادارے میں وہ کلچر بن جائے گا دوسری بات جو میں آج کل پیرنٹس کی چھترال کرتا ہوں وہ وہ یہ کرتا ہوں کہ خدا کے لیے درس دینا بن کر دی ہمارے پیرنٹس درس ماسٹر ہو گئے تمہیں پتا ہے وہ جو والد صاحب اپنے بارہ سال کے بچے کو بٹھا کے کہہ رہے ہوتے ہیں نا اوئے تمہیں پتا ہے کہ حضرت عمر کے زمانے میں کتا بھی بھوکا نہیں سوتا تھا وہ بچہ بتاؤں کیا سوچ رہے وہ بچہ کہہ نہیں رہا لیکن وہ سوچ رہے اپنے دل میں کہ ابا میری بارہ سال عمر ہو گی ہے میں نے آج تک تجھے کسی غریب کے ہاتھ میں ایک روٹی ڈالتے بھی نہیں دیکھا مجھے کون سی حضرت عمر کی کہانیاں سنا رہا ہے اور اگر اپنے بچوں کے سامنے ایک عمل کر دو تمہیں کسی لیکچر کی ضرورت نہیں ہوگی ہم درست ماسٹر بن گئے سارا دن بچوں کو بٹھا کے ایسی الٹی سیدھی ہانگتے ہیں اور بھئی دے آر ان لیٹ می سی دیس تو یو انگلیش خطب تم نے جو بچوں سے کام کروانا ہے وہ تم خود کر لو تو میرے بچوں کی جو عادتیں ہیں انہوں نے اپنے ماں باپ کو دیکھا ہے کہ میرا باپ یہ کرتا ہے میرا ہمارا باپ جاتا ہے وہ فلائی کام کرتا ہے وہ لوگوں کو مفت پڑھاتا ہے وہ پاکستان کو ٹائم دیتا ہے وہ اپنی بزی سکیڈیور کے علاوہ بھی ٹائم نکال کے کرتا ہے so if you do that and if they see you doing that they will do it themselves میں بچوں کو بٹھا کے تو ایدی کے لیکچر دینا شروع کر دوں کہ جی ایدی یہ کرتا ہے تو ایدی وہ کرتا تو ایدی لاکھ لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے وہ کہتے تو تکھوا دے ٹھیک بات ٹھیک بات تو ہم کہ بیٹا اگر علم حاصل کرنا ہو تو چین چلے جانا خود واش روم تک بھی جاتے علم حاصل کرنے تو تو we have become contradictory اس لیے تربیت ختم ہو گئی تربیت ختم ہو وان اف می فرس بوس ایر مارشل نور خان اس سے بہتر اس سے بہتر مینجر میں نے آج تک پاکستان میں کہتا ہوں یار آج میں ہر لوگوں کو ٹرین کرتا ہوں میری ٹرین سیشن کسی سبجٹ وے ایر مارشل نور خان کے نام کے بغیر کمپلیٹ نہیں ہوتی میں سلور اب ایر مارشل نور خان نے اکیس بائیس سال کا تھا جب میری نوکری اس کے ساتھ ہوئی اس نے اگر کوئی اچھا کام کرتے ہوئے تم دیکھ لو تو تعلیم بجانا تو میں نے کہا جی کیوں تعلیم بجانا تماش بینوں کا کام ہے اور تماش بینی اگر کوئی چیز میری اچھی لگتی ہے تو وہ ان سے پوچھو کہ when was the last time انہوں نے سڑک سے ایک شاپر اٹھا کے ڈیس ون میں ڈالا ہو پوچھو نا ان سے اور 23 مارچ جب آتا ہے نا تو ان کا سب سے بڑا problem ہوتا ہے کہ 23 مارچ کہیں weekend پہ تو نہیں آگیا چھٹی کیسے منائی سب سے بڑی problem سنڈے کو آگیا بیڑا گھر کو گیا چھٹی ضائع ہو دی اور اگر یہ منڈے کو آ جائے 23 مارچ تو ان کی پھر نعرے سنا کرو پھر جیوے جیوے پاکستان شروع ہو جاتا ہے اور تو ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں دیکھو دنیا سے جھوٹ بولنا بری بات شروع کر دی اپسلیوٹی اپسلیوٹی بکول اس کا کوئی علاج نہیں ہے وہ خدا بھی معاف نہیں کرتا جب خود اب دے تو ہم کیا بن گئے اور پاکستان کی خدمت کرنا یہ نہیں ہے کہ میں پاکستان کی طریفے کرتا رہوں پاکستان کی خدمت یہ ہے کہ میں لوگوں سے سچ بولوں اور پتا ہے میں اپنی ٹریننگ سیشن میں سچ کیوں بولتا ہوں اس رات کیونکہ میں یہ کام مفت کرتا ہوں میں ایک آنہ نہیں لیا ساری کیا بات میرا کیا بگاڑ لیں میں تو سینئر مینجر سو کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں آج ڈانٹ نہیں آیا ہوں آج آج کوئی گراف کوئی ایکسیل شیٹ نہیں چلے گی پاور پوائنٹ میں ڈانٹ نہیں آئے ہوں اور اگر میری ڈانٹ پسند نہیں ہے تو بار جو سیکیورٹی کا گارڈ کھڑا رہا ہے اس کو میری تصویر دے دی دی آئندہ اس کو گست دی مجھے کس بات کر رہا ہے در ہوں سچ پاکستان کی تعریف کر نہیں ہے سچ یہ ہے کہ وہ کہاں گلتیاں کر رہے ہیں اور گلتیاں کوئی پروفیشنل نہیں ہے گلتیاں ڈومیسٹک بھی ہیں گلتیاں ہیومینٹی کی بھی ہے انسانیت کی بھی ہے ہر چیز ہم بھول گئے اور ہم کیا ہو گئے ہم کرٹکس ہو گئے شام کو آ کے ریموٹ اٹھایا اور کبھی ایک چینل چینج کیا کبھی دوسرا چینل چینج کیا اور پاکستان کو گلیاں نکالنی شروع کر دی اور میں کہتا ہوں کہ کسی چیز کی تنقید یہ یاد رکھ کسی چیز کی کرٹیسزم سے پہلے ایک کنڈیشن لازمی ہے اور وہ سو بسم اللہ کرو جب ایک اتنا حصہ نہیں ڈالا what gives you the right to criticize your country تمہاری حمد کیسے ہوئی کہ تم نے پاکستان کے خلاف مو کھولا جب تم نے ایک شوپر اٹھا کے ڈس بن میں نہیں ڈالا ساری زندگی میں تمہیں بس یہ بک بک کرنی آگی کہ پاکستان میں پاکستان میں سسٹم تمہیں کس نے حق دیا کہ تم ان کے بارے میں بولو پہلے حصہ ڈالو میری ایم سکسٹی سکس سال پاکستان کو دیئے اور بلا محفظہ دیئے کیا بات اس لیے اس لیے میں بولتا ہوں آپ آپ دے دو آپ بول لو آپ کے گھر میں اسرار آپ کا سکہ بھائی ہو نا آپ کا سکہ بھائی اس کی ایک چھوٹی سی بزنس ہو نا اس بزنس میں اگر آپ کوئی لینا دینا نہیں ہے اس بھائی سے آپ چار سوال کرو پانچ سوال میں وہ آپ شٹ اپ کال دے دے گا بلکل ٹھیک وہ کہے گا آپ کا کام ہے میرے کام سے بھائی لیکن اس بھائی کے بزنس میں تم چار پانچ ہزار ڈالر انویس کر دو نا پھر سوال کر سکتے ہو نا پھر پوچھوگے نا اسے بجلی کا بل زیادہ کیوں آیا کیوں کہ تم نے کانٹریبیوشن کی ہے اپنا حصہ ڈالو پھر چھت پہ جا کے ایلانیا آپ اس کی برائیاں کرو لیکن جب آپ نے اس کے ساتھ ڈیوورس ہو جانا ہے ڈسکنیک ہو جانا ہے اور ہم ہیں کتنے اسرار ہم ٹوئنٹی پرسنٹ ہیں جو تھوڑے سے کھاتے پیتے ہیں تو باقی جو باقی اسی فیصد مزدور ہے جس کو کھانا نہیں ہے اس کو جا کے میں بتاؤ کہ پاکستان کو ٹھیک کرے اس سے بھیگ مانگو کہ ٹھیک ہو جا تو جو ہمارے جیسے ہیں اور 20% جن کے پاس کھانے کو ہے جن کے پاس کوئی موٹر کار ہے جن کے پاس کوئی گھر ہے جن کے پاس کوئی influence ہے اگر ہم نے ہم کر لیے تو کس سے یہ ایکسپیکٹیشن کہ یہ مل ٹھیک ہوگا میں تو لوگوں سے کہتا ہوں میں کہتا ہوں آپ کے کے پاس کوئی دستہ دے گا کوئی تو کہ اس رہنسہ بھار آجائے پاکستان ٹھیک ہوگیا ہے اس کا ویٹ کریں کہ پاس کوئی پاس کوئی پاکستان آجائے آجائے کبھی یوں بھی آپ بچوں سے ملتے ہیں ان کے پاس بڑی ینگ ایج میں کئی لوگ انہیں پی ایش ڈی کی میں ہیں لیکن جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے ان کے پاس نالیج ہی نہیں ہے ان کے پاس کامپیٹنس ہی نہیں ہے وہ مطلب ڈگری تو ان کے پاس آگئی ہے لیکن نہ ان کے پاس ایکسپوجر ہے نہ ان کو ورلڈ گلوبل سٹیج کا کچھ پتا ہے آپ کے زمانے میں اخبار کسی کو ہارلی ملتا تھا لیکن اس کے باوجود لوگوں کا ایک ایک سوال ہوتا تھا دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس کو گلوبل پر پتا ہوتا تھا تو یہ جو دیگری ہوئی ہے ہے اس کی کیا وجہ ہوئی اس کی یہ تو تم نے بڑا میرے دل کے قریب سوال کر دی ہے میں ایک پورا سیشن کرتا ہوں جس کا نام ہے کانٹریک ویڈ لائف اور کانٹریک آف لائف کا سیشن یہ میں کرتا ہوں کہ کچھ کام ہے جو زندگی نے کرنے ہے اور معاشرہ کرے گا تمہارا ملک کرے گا کچھ کام ہیں جو تم نے کرنے یہ تمہارے کام ٹھیک ہے ہماری یوت نے کیا کیا کہ جو کام باقیوں نے کرنے تھے وہ تو کروا لیے جو کام خود کرنے تھے وہاں زیرو ہو گئے اب مجھے ایک دو مثالیں دینے ٹھیک ہے پلیز ایڈوکیشن آپ کا کام نہیں ہے ایڈوکیشن آپ کا کام نہیں ہے ایڈوکیشن اس تعلیمی ادارے کا کام ہے آپ کے پیرنٹس نے پیسے دیئے ٹیچروں نے ڈنڈے گمائے آپ کو پڑھا دیا تو ایڈوکیشن کی آپ کریڈٹ نہ لیں یہ کسی اور کا کام تھا آپ کا کام ہے آپ کا میں تمہیں اس کی تھوڑی سی مثال دے دوں لوگوں کو اچھی نہیں لگتی لیکن میں بھی مو پھٹ ہوں میں آپ کو مثال دے دوں 23 مارچ کی چھٹی جب سے پیدا ہوئے منارے ہیں ٹھیک ہے یہ تو اور 23 مارچ کو پوچھو کیا ہوا تھا قرارداد پاکستان واغ ویلی پاکستان کیوں پتا ان کو کیونکہ کسی سوشل سٹیڈیز کی کلاس میں کسی ٹیچر نے بتا دیا وہ جو ٹیچر نے پانچ منٹ بتایا نا یہ زندگی بھر وہ انفرمیشن لے کے اپنی زندگی گزار لیں گے ان سے پوچھو جو تمہارے پاس سننے ہیں کہ ان میں سے کتنے قومی طرح کس نے لکھا یہ ہم آواز ہو کہ حفیظ جلندری کیوں کیونکہ کسی نے بتا دیا یہ تو نالج کیا ہے ان سے پوچھو کہ حفیظ جلندری نے کب لکھا تو ان کو پتا چلے گا نائنٹین فیفٹی فور میں لکھا تو پارٹیشن اگر فورٹی سیون میں ہوئی تو نالج آپ کا کام تھا چھوڑ دیا اس کی دوسری مثال کیا ہے جیسے تم نے خود کا گائیڈنس کسی اور نے آپ کو دینی ہے پیشن آپ کی کانٹریبیوشن ہے گائیڈنس تو کسی اور کا کام ہے پیشن آپ کا کام ہے منیجمنٹ آپ کا کام نہیں ہے منیجمنٹ آپ کو کوئی اور سکھاتا ہے آپ کو ایک کاغذ کا ٹکڑا ملتا ہے کہ آپ منیجر بن گئے لیڈرشپ کس کا کام ہے آپ کا کام یہ آپ نے بن نا تو یہ کام پہ کمی آئی ہے پیشن میں کمی آئی میں بتاتا ہوں ایک اور مثال سن لو بڑھا پہ کس کام ہے اللہ تعالی تم نے بننا ہے ہر بزرگ بڑھا ہوتا ہے ہر بڑھا بزرگ نہیں ہوتا بہت خوبصورت بات سمجھ گئے نا تو آپ اگر میں اس بسترے پہ لیڑ جاؤ اور اللہ تعالی اگر مجھے زندگی دے تو میں بڑھا تو ہو جاؤ گا نا لیکن بزرگ مجھے کس نے بنانا ہے وہ میرا پارٹ ہے تو ہم نے دنیا سے سارے کام کروا لیے عشق آپ کا کام نہیں ہے عشق تو اللہ تعالی نے ہمارے بلڈ میں ڈال دیا آپ کا کام ہے وفا آپ کا کام ہے یہ آپ کا کام ہے وہ کہتے نا فارسی میں فارسی میں کہتے ہیں بزرگی با اکلست نا بسال تونگری با دلست نا بمال اب یہی میں لوگوں کہتا ہوں کہ تو ایک پوری لسٹ فرست ہے بڑی لمبی میں نے بنائی ہوئی میں نے کہ یہ کام دنیا نے کرنے تھے تم نے کروا لی ہے جو تم نے کرنے تھے تم نے کیوں نہیں کی دیکھو تمہارے اور میرے درمیان کوئی کانٹریکٹ ہوتا ہے تو کانٹریکٹ کا کیا مصدب ہوتا ہے یہ تمہارا اور میرا معایدہ ہے کہ کچھ کام تم نے کرنے اور کچھ کام میں نے کرنے تو ہماری یوٹس نے کیا کیا ہماری ان جنریشن نے کہ انہوں نے سارے کام جو کسی اور نے کرنے تھی وہ کروا لی اپنی ریسپونسیبیلٹی جو ہے وہ نہیں پلیئر آپ کو پی ٹی ماسٹر بناتا ہے چیمپئن آپ نے خود بننا ہے پلیئر پلیئر تو سکول میں پی ٹی ماسٹر بناتا ہے چیمپئن تو وہ نہیں بنا سکتا وہ آپ کا پیشن بنائے وہ آپ کا ریسپونسیبیلٹی کو دوسروں کی ریسپونسیبیلٹی کے ساتھ کنفیوز کر دیا اچھا پھر ہم نے ایک نیا لفظ ڈونڈ لیا اور مجھے یہ لفظ اتنا برا لگتا ہے وہ یہ ہے کہ جی لکی آئے 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 وہ جوا کھیل رہے ہیں کہ لکی ہیں بھائی بات یہ ہے کہ جب آپ کسی کا ایفرٹ ریکنگ نائس کرتے ہو نا تو پھر آپ پہ الزام آتا ہے کہ تو نے کیوں نہیں کیا تو اپنی اکاؤنٹوبلیٹی بچانے کے لیے آپ نے لکی کا لفظ ڈونڈ لیا عمران خان کیوں جیتا جی ورلڈ کا لکی تھا جی جان چھڑ گی جس جس وقت کہو کہ جی اس نے زیادہ محنت کیا تو پھر سیب پہ ڈال دو تو ایک تو یہ لکی کا لفظ آگیا اس سے اپنی جان چھوٹ جاتی ہے بیٹا وہ کیوں فرسٹ آیا امی وہ ٹیچر کا فیوریٹ ہے جان چھوٹ گئی کہہ کہ تو دیکھو کہ امی وہ دو گھنٹے رات کو ہوم ورگ کرتا ہے تو پھر چھترال شروع ہو جائے گی آپ دوسروں کا ایفرٹ ریکنگنائز نہیں کرتے بیکوز جب دوسروں کا ایفرٹ ریکنگنائز کروگے تو اپنے آن کو ایکسپوز کرتے اس لیے اپنی اکاؤنٹی بلیٹی سے اپنے اس سے بچنے کے لیے آپ کہتے یار وہ پرموٹ اس لیے ہو گیا کہ وہ چیف اگزیکٹیو کا فیوریٹ تھا وہ اس لیے پرموٹ ہو گیا کہ وہ چمچہ گری کرتا سالہ دن میں تو نہیں کر سکتا اس سے تمہاری جان چھوڑ جاتی ہے اچھا اس میں ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو میں دیکھتا ہوں آج کل کے بچوں میں خاص طور پر وہ یہ ہے کہ ان کا attention span بہت کم ہو گیا بہت کم دیسپائیت دیسپائیت آل the resources they have دیکھن آپ کے اور ہمارے دمانے میں ہمارے پاس تو فون تو چھوڑیں کبھی کوئی اس طرح کے resources ہوتے ہی نہیں تھے کوئی چیز کوئی spelling پوچھنا ہوتا تھا تو دنیا ہے اس کے باوجود سب کچھ ہونے کے باوجود attention span کوئی نہیں ہے اس کی کیا بہت ہے میں وہی کہتا ہوں کہ اگر تمہاری گول میں سٹرگل ہو رہا ہے تو سٹرگیجی چینج کرو یہ گول ہی چینج کر لیتے ہیں یہ بیٹا کہتا ہے کہ ابا مجھے drum سیٹ لے کے دو وہ ایک مہینہ بجاتا ہے کہتا دفعہ کرو ابا مجھے بیٹار لے دو کیونکہ یہ نہیں دیکھتا کہ is he doing anything wrong in learning how to play the drums تو کیا آپ سمجھتے کہ کوئی کوئی results لینے کے تشکر میں ہوتی ہیں exactly بالکل وہی میں تمہیں کیا کہہ رہا ہوں کہ shortcut orientation ہو گئی ہے نا تم سمجھتے ہو کہ میری نوکری خراب ہے میں تیل بیچتا ہوں اگر میں جا کے sim card بیچنا شروع کر دوں تو وہاں بڑا کمال ہو جائے گا تو نوکری change جو تم کام کر رہے ہو اس میں اپنا strategy تو بدلو نہیں یہ گول بدل لیں گے اچھا اس گول بدلنے میں کیا نقصان ہے کہ ایک تیس سال کا بچہ میرے لئے انٹرویو کی لئے آتا ہے وہ تیس سال کی عمر میں چھے نوکری یں بدل چکا ہوتا ہے اب تم بتاؤ میں اس کو نوکری دوں گا تم امانداری سے بتاؤ will I trust him or will I invest in him that مجھے آج گاڑی مل جائے آج مجھے ٹیلی فون مل جائے آج مجھے فلانہ مل جائے اور اگر کسی اور کمپنی نے آفر کی ہے تو اس کمپنی کو دفع کر کے دوسری کمپنی میں چلے جاتے ہیں تین مہنے کے بعد وہاں تنگ پڑ جاتے ہیں تو یہ جو جنس سال کے بعد ہی بن ہے رات و رات نہیں بن سکتا سمجھ کیا نا انگ ایون 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 ایز بریٹس آفسر وہ دس سال کے بعد جنرل نہیں بنے گا اس دے پروسیس پورا کمپلیٹ کرنا ہے تو اگر آپ نے دس سال میں میجر بن بنا ہے سو اگر ایک پی ایم 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 بیٹس ہیں اور ہوتے ہیں وہ بھی دس سال میں میجر بن تو ایک لائیس کا ایک پروسیس ہوتا ہے جب آپ اس سے بس سیٹسفائی ہو جاؤ ایم تو آپ پھر یو بکم بکم دس سیٹسفائی پرسن انسائد نہیں پلیز یو یہی چیز جو ہے یہ معاشرے میں جب بڑھتی ہے تو اس کا اثر جو ہے وہ آپ کے بیسک یونٹ یعنی فیملی پر بھی پڑھتا ہے آپ کا جو میان بیوی کا ایک ریلیشنشپ ہے اس کے اوپر بھی پڑھتا ہے شاید یہی بجا ہے کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈیوورس ریٹس بہت بڑھ گئے ہیں ایک 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 دنوں کے بات پیشنس نہیں رہتی اور سپریشن ہو جاتی ہیں کیا اس کی بھی یہی بجا ہے ہنڈرڈ پرسنٹ میری کل اتفاق کی بات ہے تو میں نے پوچھا کل میری وائف کہہ رہی تھی کہ میں بچے بیٹھے ہوئی تھی میری بچے بچے نہیں ہیں ٹھیک ہے میری بیٹی بیٹی بی لاہور سے آئی ہوئی ہے میری بیٹی میری وائف انتے کہہ رہی تھی پاکستان کی نیشنل زم کے بارے میں بات کل جنگ شروع ہو یہ وہ تو ان سے بات ہوئی تو بات میں آکے وہ میرے پاس بیٹھ گئی تو کہنے لگی کہ یہ عجیب لاٹ ہے میں کہتے ہیں کوئی ملک کا جذبہی نہیں ہے تو اور تم جیسے لوگ تو جان دینے کو پھرتے ہو اس ملک کو اور یہ لوگ تو totally disconnected دیکھ کہتے ہیں نو 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 ملک پاکستان فائٹ تو میرے سے پوچھے لگی کیوں میں نے کہا بکاوز ان کے ٹائم پہ ان کو آلٹرنیٹیوز نظر آتے ہیں ہمارے ٹائم پہ آلٹرنیٹیوز نہیں تھا اس رہا بچے کی پیٹ کی درد دور کرنے کے لیے گرائیٹ وارٹر ہی تھا پیو یا دفعو سمجھ گئے آج آلٹرنیٹیوز آگیا میں نے کہا ان لوگوں نے گھر دیوار کے پیچھے دروازہ بنایا ہوا ہے ان کو پتہ ہے یہ لڑتے ہیں ہمارا کیا لیا ان کے لائف میں آلٹرنیٹیوز آگئے ہیں اور آلٹرنیٹیوز آگئے ہیں آگئے ہیں آلٹرنیٹیوز آگئے ہیں سب سے بڑا آلٹرنیٹیو کیا ہے کہ میری سوشل ایکسپٹنس میں فرق نہیں پڑے گا پہلے کیا ہوتا تھا میں یہی کہتا ہوں کہ ہمارے زمانے میں کرپشن کیوں ہوتی تھی نیب نہیں ہوتا تھا محلہ نیب ہوتا تھا کرپشن کر کے دیکھو تو محلے والے بات نکالتے تھے آپ کی سوشل ایکسپٹنس نہیں ہوتی تھی اور آپ سوشل ایکسپٹنس بلکل صحیح بات ٹھیک ہے آج میرا ہمسایہ جو ہے وہ دنیا کا خدا خواستہ سب سے بڑا سمگلر ہو میں ایکسپٹ ہم پہلے نہیں ہوتا تھا اب میں کہتا ہوں میرا کیا کام ہے نیب پکڑے نہ آکے میرا تو کام ہی نہیں پہلے کوئی نیب نہیں ہوتی تھی پہلے محلہ اتصاب کرتا تھا محلہ کہتا تھا تیری جرت کیسی ہوئی تو انہیں جالی نوٹ کسی دودھ والے کو دیا تو ایک آلٹرنیٹیوز آگئے اب سب سے پہلے جو سوشل ایکسپٹنس نہیں ہوتی تھی وہ ہوگئی it is now no problem میری بیٹی جو بڑی بیٹی ہے she is i think about i don't know 33 34 وہ کہتی اب half my friends are divorced oh my god can you imagine so and those girls جو divorced they are not unhappy یہ تو ہے they are fine they have broken relationship وہ اپنے ماں باپ کے پاس رہ رہی ہیں they are very happy تو ایک acceptance آگئی تو جب کسی چیز کی acceptance آجاتی ہے اور alternative available ہو جاتا ہے تو وہ چیز بڑھ جاتی ہے میں تم ایک بڑا interesting قصہ سنا پانچ منٹ دو منٹ ٹائم ہے جب میں سرینہ ہوتل میں تھا تو میں نے اپنے لوگوں کو بلا کے کہا یہ تمہارے ہوتل میں بچے شادی کرتے ہیں تو ان کے ساتھ تمہارا بعد میں کیا رابطہ ہوتا ہے کہتے سر کوئی نہیں شادی کرتے چل جاتے ہیں تو میں نراز ہوا میں کہا دیکھو یار آج کل ایک عام شادی پہ تیس چالیس لاکھ روپیہ لگتا ہے تو اگر اگر ان کا کپیوٹر میں نام ہے تو ایک سال کے بعد ان کے گھر جاؤ نا اور اسی میہ بیوی کو ہوتل واپس لے آؤ اور کہتے آج آپ کی ویڈنگ انیورسری ہے یہ ہمارا گفت ہے سال پہلے آپ کی یہاں شادی ہوئی تھی اور یہاں آپ کی آپ رہیں میں کہا تمہارا کتنا خرچہ ہو جائے گا اور وہ تمہارے ہوتل کو تیس چالیس لاکھ روپیہ دیکھے گئے سو یہ یہ ہے اس سر یہ تو بڑا شایڈ ہے یہ کہا کہ میں جرمنی چلا گیا میں واپس آیا تو میں نے فالو اپ کیا تو کہتے ہیں سر کہ آپ نے مروا دیا میں کہتے ہیں چھے جگہ فون کیا تین شادیاں ختم ہو چکی تھی پہلے سال میں انہوں نے گلیاں نکالیاں میں اللہ معاف کرے میرا تو ایمار سے دل ٹوڑ گیا یہ اتنا افسوس نا کہ ایک پہلو ہے اس کے اوپر میں چاہتا ہوں کہ ہم مزید آپ سے ٹائم لیں گے لیکن سرینہ کا آپ نے نام لیا ہے سرینہ سے مجھے یاد ہے جب آپ نے چھوڑا تو چھے عرب تھا تو یہ آپ نے کیا کیا کچھ ہسٹری آف ہیومن کائن ہیز نیور بین انڈیویجوال انسانی تاریخ میں سکسس کا ایک اگزامپل نہیں ہے جو انڈیویجوال ہو گلوری از انڈیویجوال ٹھیک ہے سو آپ یہ بتائیں کہ میں سب سے بڑی مثال دیتا ہوں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلی وآلی ٹھیک نبیوں کے نبی اللہ تعالی کے نبی ان کی سکسس انڈیویجوال تھی گلوری انڈیویجوال تھی پوری ٹیم تھی وہ گھر آتے تھے تو حضرت خدیجہ ہوتی تھی ادھر دیکھتے تھے حضرت علی ہے نو بوڈی ایک شخص کو ملتی ہے آج وہ ہمارا نبی ہے لیکن ان کے سات سابہ اکرام تھے اسی طرح ایڈمنڈ ہلری تھے ایڈمنڈ ایڈمنڈ ایڈ پیپل ہلپ ہم کلائم اپ ان تین سو اٹھالیس کا نام آپ کو نہیں یاد آپ ایڈمنڈ ہلری کا نام یاد ہے بکوز آپ گلوری کو یاد رکھتے ہو آپ ایفرٹ کو یاد نہیں رکھتے تو یہ یاد رکھنا کہ سکسیس نہ کسی کی انڈیویجن ہوئی ہے اور نہ میری ہوگی یہ ایک پورا ٹیم کا ایفرٹ تھا جس میں میرا ایک بڑا موڈس کانٹریبیوشن تھا اور یس وہ ایک کمپنی جو ایک برے حالات میں تھی وہ الحمدلللہ is بوس ہوں اگر میں بوس ہوں اگر میں سی او ہوں تو ظاہر ہے وہ مجھے زیادہ ملے گا میرا نام زیادہ آ جائے گا بٹ یہ جھوٹ ہے کہ اگر میں یہ کہوں کہ جی میں میں اکیلا تیر مارا کبھی ہوا نہیں انسانی تاریخ میں نہیں ہوا مجھے کوئی آپ کے جتنے ویڈز ہیں مجھے کوئی انڈیویجل سکسس کا اگزامپل دے دے میں اس وردے کی ٹیم کا نام ابھی دے دیتا ہوں آپ صحیح بٹ ہمیں نام کیا یاد رہتا ہے اس شخص کا تو یہ میری لائف میں اچھا یہ تو میری لائف میں ایک سکس تھی نا تم اگر ایک سیشن کرو میری لائف کی بونگیوں کی تو اس میں دو گھنٹے چاہیے صحیح بات ہے لائف میں یہ it's normal وہ فیرست بہت لمبی ہے یہ کامیابیوں کی فیرست تو آدھے گھنٹے میں ختم ہو جائے گی اور میں بچوں کو کہتا ہوں you want to learn something listen to failure stories ہماری tendency ہے ہم کامیابی کے پیچھے بھاگتے ہیں جتنا failure stories آپ کو سکھاتی ہیں آپ کو success stories نہیں سکھاتے you learn by other people's failures absolutely absolutely اچھا آخر میں مجھے یہ بتائیں حظیم بھائی کہ personal development کتنی important ہے انسان کے لیے ہمارے reference میں بھی generally بھی کہ کتنا ضروری ہے کہ personal development کی طرف ہمیں جانا چاہیے اور کیسے کی جائے personal development کے بغیر زندگی possible ہی نہیں it is not possible ٹھیک ہے جتنے لوگ اگر تمہیں ناکام نظر آتے ہیں ان میں اگر ایک common factor ڈھونڈوگے باقی کئی factor ہوں گے اگر ایک common factor ڈھونڈوگے تو تمہیں اسرار وہ ملے گا کہ انہوں نے اپنے اوپر کچھ invest نہیں کیا ٹھیک ہے اپنے اوپر investment کا مجھتا پیسہ نہیں پانچ منٹ اپنی development پہ انہوں نے کیا میں ایک چھوٹی سی exercise کہتا ہوں اور میں تمہارے viewers کو بھی exercise دیتا ہوں کہ اپنے mind میں اور تم جو تم سمجھتے ہو کہ تمہاری weakness سب سے بڑی ہے وہ سوچ کے رکھو ٹھیک ہے مجھے نہ بتا گا ٹھیک ہے اب تم نے سوچ لی آج کیا طریق ہے پچیس جون ہے آج 2020 اسرار گو بیک 25 جون 2017 گو بیک 3 years اوکی ان تیل می وردہ یو ہی تیس weakness then بتانے کی ضرورتی مجھے پتا ہے مجھے پتا ہے اب میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ 3 سال جا کیوں مار کر رہے ہو کیا 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 کون ٹھیک کرے گا مجھے پتا چلے نا کوئی موجزہ ہوگا کوئی بجلی گرے گی تو this is a weakness you have identified اور تم اتنے معذور ہو کہ تم نے اپنی weakness میں ٹھیک کر سکتے ہیں اور یہ تو میں نے شرافت کی ہے میں تین سال پیچھے گیا ہوں اگر میں چھے سال پیچھے چلا جاتا ہے تو یہ تب سے پال کے رکھی ہوئی ہے اور یہاں کیا board لگا ہے اشرف المخلوق یہ اشرف مخلوق ہے جو اپنی یہ گلتی نہیں دور کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی یہ تو تم نے لفظ کیا نا self development یہ اس کا حصہ ہے کہ تم کہتے ہو میرے پاس یہ کمزوری ہے یہ کتنی باری تم نے سنے دادا جی غصے کے تیز ہیں لیکن دل کے بڑے اچھے دل سر جی کو کیوں نہیں کہتے اپنا غصہ ٹھیک کرے نہیں ہم کہتے دل کے بڑے اچھے ہیں تو کہ جب ہمارے میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم اپنی ایک کمزوری کو دور کر سکے یا اس کو بہتر کر سکے اس کو ریموو کر سکے پھر چالیس سال کے جب میری عمر کے لوگ ہو جائیں گے پھر وہ اپنے نواسے کو ساتھ بٹھا کے کہیں گے کہ اے تیرے نانے کی اگر انگریزی ٹھیک ہوتی نا تو اس نے دو پھڑیاں پان دیں گیا تو نواسے نے کہنا نانا جی سیکھ لینی تھی نا ایک سال کی محنت تھی چالیس سال برباد کر دی ملازمت میں this is what we this is what we become you self develop میں یقین مانے کہ میرا دل نہیں کر رہا لیکن چونکہ time اور آپ کے ساتھ time just ایسے fly by کیا کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کیسے ہو ہے بک بک بہت کرتا ہو نا میری آپ سے گزارش یہ ہوگی کہ ہم ایک سیشن آپ کے ساتھ اور کریں گے جب بھی آپ کی availability ہوگی آپ سے discuss کر جو مختلف چیزیں ہیں اس کے طرح فوکس ہو کریں گے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مختلف issues کو کیسے solve کر میرا خیال ہے اگر میرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا اگر تم تمہاری جو viewership ہے وہ بہت زیادہ ہے ان سے اگر تم پوچھو وہ جس چیز پر بات کرنا چاہتے ہے تو وہ بہتر ہوگی جس جس کا ہوگا میں دے دوں گا جس کا نہیں ہوگا پھر دونوں مل کے ڈھوڑنے کے جواب یہ ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ جمیل صاحب بہت بہت شکریہ اللہ آپ خوش رکھ اور اللہ آپ اس سے بھی زیادہ عزت دے اور اللہ آپ کو اس قابل بنائے کہ آپ عزی جلدی ملاقات ہوگی انشاءاللہ اللہ حافظ اللہ حافظ